بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسد میں تقسیم کرنے کا طریقہ سو روپے میں یعنی پرسنٹیج میں تقسیم کرنے کا طریقہ بہت سارے وارث لوگ جو علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو کبھی ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں سو روپے میں تقسیم کر کے دے دو پرسنٹیج میں تقسیم کر کے دے دو ہم خود اپنی اسے معلوم کر لیں گے اور یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے عام فہم ہوتا ہے اس لیے اس کا سمجھنا بہت لازمی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مناسخات میں مسئلہ کی تقسیم ہزاروں کی تعداد میں پہنچ جاتی ہے تو کسی کو پچاس ہی سے ملتے ہیں کسی کو دو سو ہزاروں تک چلے جاتے ہیں تو اس میں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے تو اس لیے سو روپے میں تقسیم کرنے کا طریقہ بڑا اہم ہے کہ اسے آسانی سے اپنی میراث کو تقسیم کر سکتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ بنانے کے بعد ہر وارث کو اصل مسئلہ سے جتنا ملا ہے اس کے بعد آپ دو سپر بڑا دیں گے اور پھر اس کو مسئلہ کی تقسیم کر لیں گے تو سو روپے میں ہر وارث کے ہی سے نکلائے گا مثال کے طور پر یہاں مسئلہ چوبیس سے بنا ہے یہاں بیوہ کو تین ہی سے ملیں اس کے بعد ہم دو سپر بڑا دیں گے تو یہ تین سو ہو گیا تین سو اب اس کو تقسیم کر لیں گے مسئلہ پر جو کی چوبیس سے بنا ہے تسریح پر تو تین سو تقسیم چوبیس برابر بارہ اشاریہ پانچ بارہ اشاریہ پانچ یہ بات فیصد کا نشان لگا دیں تو بیوہ کے حصہ ہے بارہ اشاریہ پانچ ماں کو اثر مسئلہ سے چار ملا ہے اس کے بعد ہم دو سپر بڑا دیں گے چار سو ہو جائے گے چار سو تقسیم چوبیس حاصل سولہ سولہ اشاریہ سڑھ سٹھ بات قبید نہیں ہے چار سو تقسیم چوبیس برابر سولہ اشاریہ سڑھ سٹھ بیٹے کو تیرے سے ملے ہیں تو تیرہ کی بات دو سپر بڑا دیں گے تو تیرہ سو ہو گیا تیرہ سو تقسیم چوبیس چوبیس برابر چوون اشاریہ سولہ اشاریہ یہ سو پر لکھ دیں گے اچھا سولہ اشاریہ سڑھ سٹھ اور یہ اشاریہ باپ قبید اور پیٹے کے انسا چوون شاریہ سو دا اب ان سب کو ہم جمع کریں گے یہ سولہ ہو جائے گا یہاں سے شروع کریں گے سات اور سات چودہ چودہ اور چھ بیس 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 کا سفر حاصل دو پانچ اور دو سات سات اور چھ تیرا تیرا اور چھ انیس اور بیس دو حاصل دو اور دو چار اور چھ دس اور چھ سولہ اور چار بیس دو حاصل دو اور ایک تی چار پانچ 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 اور پانچ دس یہ ہوگی ہے سو سو روپے میں تقسیم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہر وارس کو اصل مسئلہ سے جتنے حصہ ملا ہے اس کے بعد دو سپر بڑھا دو اور اس کے بعد اس کو وہ سو میں تبدیل ہو جائے گا ایک سو ہے تو ایک سو ہو جائے گا تین ہے تو تین سو ہو جائے گا پھر اس کو تسخیبت تقسیم کرو تو سو روپے میں اس کے حصہ نکلائے گا